ایسا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملا جس کی بنیاد پر تفتیش یا عدالتی کاروائی ہو سکے مبائل کا کوئی ٹیکس کوئی ایسی چیز اس میں موجود نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشب عبازی کے ساتھ مشال خان جس کے بارے میں آپ نے وزیراعلا کی کا بیان سنا آئی جی خیبر پختونخواہ کا بیان سنا کہ اس غلط الزام کی بنیاد پر ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں خیال ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے یہ واقعہ کیا یاد ظاہر ہے ہمیں سب کو کراتا ہوگا سیالکورٹ کے اس واقعے کی جہاں پہ دو نوجوانوں کو اسی طرح پبلکلی لنچ کیا گیا تھا اس کا کوئی ملتا جلتا اردو کا لفظ میں میرے ذہن میں نہیں آتا کہ جس جو بربریت ان سڑکوں پہ ان جبوں پہ نظر آئے گی آپ کو وہ چیزیں ہم ٹی وی سکرین پر دکھا بھی نہیں سکتے لیکن جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کا اور جو اس ملک یہ یہ حقیقتیں ہیں ہمارے معاشرے کی جو آج ہمارے سامنے کھڑی ہیں کہ ہم کیوں اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر یہ الزام لگا کر کسی کی جان لے لینا اب ہمارے لئے مسئلہ ہی نہیں تھا اس میں یہ پڑھے لکھے لوگ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے میں اب ان کے لئے الفاظ کیا استعمال کروں سخت الفاظ میرا غالہ ٹی وی پر بیٹھے استعمال نہیں کر سکتے لیکن کس طرح آپ کسی شخص کی جان لے سکتے ہیں کسی ایسے الزام پر جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جو کسی نے دیکھا نہیں اور مجھے تو افریر ان لوگوں پر آتی ہے کچھ نے تو یہ سارا پلان کیا ہوگا مشال خان کی جان لینے کے لیے وہ لوگ جو سنی سنائی بات پہ یونیورسٹیوں میں یہ بھی دیکھنا گوارہ نہیں کیا کہ واقعی اس میں حقیقت ہے بھی یا نہیں کیا واقعی الزام درست ہے بھی یا نہیں اور ہم چل پڑے ڈنڈے اٹھا کر بندوکیں اور پسٹولیں لے کر کسی کی جان لینے نوجوانوں کی بہت حالہ یہ اس معاشرے کے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے شرم کا مقام تو ہے سوچنے کا مقام بھی ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں اس پستی سے آگے اور کس طرف جائیں گے جہاں میرے لیے ہم وہ انسان تو ہم آج یہ بیعث کسی جگہ کر رہے تھے کسی بلی پر کسی جانور پر کسی پرندے پر ہم ظلم نہیں کر سکتے ہم نے انسانوں کی جانیں اس طرح لینے شروع کر دی کہ مارا موہ بھی کٹھا ہوتا ہے اور لڑکے اور نوجوانوں کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی کوئی لوجک بھی ہمارے پاس نہیں ہم کبھی مذہب کا کی آر لیتے ہیں آپ کو میں ایسی ایسی ویڈیوز میں نے انٹرنیٹ پر یا بہت سی دیکھیں جس میں کوئی پینڈ کا چودری ہے کپنے مزارے کو بہنس چوری کرنے پر اس طرح تشدد کرتے ہیں اس طرح تشدد کرتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ اپنے لوجکل کنکلوجن کی طرف جائے گی لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم کیسے فینس سٹنگ کرتے ہیں اس لیڈرز بھی اس طرح کی ایشیوز پر جب تک معاملہ کلیر نہیں ہوا کوئی باہر نکل کے کسی نے کو بات نہیں کی کسی نے ان کے حق میں بات نہیں کی پرائیم نیسٹر پاکستان کا بیان کہ قوم کو متحد ہو کر مشال کے قتل کی مضمت کرنی چاہیے آپ کا کام ہے لیڈرز آپ ہیں قوم اکٹھی ہو اور آپ نہیں آگے آئیں گے آپ آگے چلیں گے اور قوم پیچھے چلتی ہے یہ تمام لیڈرز کے لیے میں اخیالہ یہ بیان شاید ہولڈ کرتا اور درست بیان ہے کہ آپ ڈیریکشن دیں اور لوگ پیچھے چلیں یہاں پر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ آگے چلیں اور آپ ان کے پیچھے جا کے یا ان کے آگے جا کے کھڑے ہوں گے یہ بڑی unfortunate ایک situation ہمارے سامنے ہے ہمارے ساتھ شہریار رفیدی صاحب موجود ہے ممبر قومی سیملی ہے پاکستان تریقین صاحب بہت شکریہ آپ کا مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مفتی انیف کرش صاحب سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے جعوید غامدی صاحب سے بات کرنے کی لیکن شروع کریں گے اگر اجازت دیں مشال کی ہمشیرہ ان کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ان سے کریں سلام علیکم جی میری بہن یہ واقعہ جب ہوا ہے مجھے معلوم ہے یہ بڑا مشکل واقعہ ہے ہمارے لئے اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہے جو صرف دور بیٹھ کر دیکھ رہے تھے آپ کا تو اپنا بھائی تھا مشال میں اس بات پر نہیں جانا چاہتا کہ بہت سے لوگوں نے آپ سوال پوچھا ہوگا جس میں میں تو اس گواہیاں بھی نہیں کیوں کیونکہ ظاہر ہے وہ گواہیاں تو اب آئی جی اور سی ایم خیبر پختون کا خود دے رہے ہیں علماء اس کو شہید کہہ رہے ہیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں یہ بتائیے آپ لوگوں کے جب یہ خبر ملی کیا بتایا گیا تھا سب سے پہلے آپ کو ہوا کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائے گئے کہ میری بہنائی اور اس نے مجھے بتائے کہ مشال خان پر فائرنگ ہوئی ہے تو جب ہم آئے اور ہم نے دیکھا تو توڑی دے پر اس نے مجھے یہ بتائے کہ مشال خان جو ہے وہ وفات پا گئے ہمیں تو بالکل بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا اور ہمیں سوچ رہے تھے کہ اس کو ایک دو گولیاں لگے ہو گے اور وہ اسے مارا گیا ہو گا لیکن جب اس کی لاش آئی اور اس کو ہم نے دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا اور اس کے چہرے میں بھی کوئی ایسی ایسی بھی چیز نہیں تھی کہ ہم بالکل اس کا چہرہ بدل چکا تھا اور کوئی بھی اتنی جگہ اس میں صحیح نہیں رہی تھی تو ہمیں بہت دکھ ہوا کیونکہ ہمارا وہ گھر کا چراخ تھا اور وہ بجھ گیا تو جب ہم ہمارا بائی تھا ہم سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے اس حالت میں دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا کس کو قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ آپ کے والد صاحب کے بھی بیانت سنے میں نے وہ یونیورسٹی کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف بھی تحقیقات کی بات کی آپ کے والد صاحب نے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہو نہ کیا چاہیے یعنی انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جن لوگوں نے ہمارے بائی کو قتل کر دیا ہے ہمارے بائی کو شہید کر دیا گیا ہے اور وہ ایک بے گناہ انسان تھا اس کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے تو ان لوگ کو سخت سے سخت سزا دینے چاہیے کیونکہ وہ لوگ گناہگار تھے میرا بائی بے گناہ تھا تو اس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا گیا اور وہ لوگ گناہگار ہیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور جو انتظامیہ وحیرہ ہے تو ان کو جو حکومت کو سخت سے سخت زیادہ دینی چاہیے ان کے مشال خان کے دشمنوں کو اور ان کو جس طرح مشال خان کو مارا گیا اسی طرح ان لوگوں بھی مارنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ تحقیقات چل رہی ہیں کسی ایک چینل پر میں نے دیکھی کہ جو مرکزی ملزم ہے اس نے اطراف کیا اور اس نے کہا کہ چینل انتظامیہ نے ان سے کہا تھا اب یہ غیر مصدقہ خبر ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف قسم کی خبریں یہاں پر آ رہی ہیں کیا مشال خان نے کبھی ایسی بات گھر پہ کی کہ انتظامیہ کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے یا اس کا مسئلہ چل رہا ہے انتظامیہ کے ساتھ نہیں نہیں اس نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی ہم جب بھی اسے انیورسٹی کے بارے میں پوچھتا ہی کہ انیورسٹی کیسے جا رہی ہے اس میں انیورسٹی میں تمہارے حالات کیسے ہیں یا تمہارے تعلقات کیسے ہیں اور ہمارے انیورسٹی ٹاپ پر ہے یہاں پر جو انتظامیہ بہر ہے بہت ہی اچھے ہیں اس نے ہمیں کبھی بھی ایسی بہت کوئی بات نہیں بتائی تھی کہ مجھے انیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہے ایسی اس نے کوئی بات نہیں بتائی تھی سو آپ کو انیورسٹی انتظامیہ سے انہوں نے نہیں بتایا یہ بتائیے کیا ایسا درست ہے کہ کچھ مسجد کے علماء نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا یا گھر میں تازیت کرنے سے منع کیا لوگوں جی بلکل اس کا نماز جنازہ ادا نہ کرنے سے علماء انہوں نے انکار کیا تھا کیا کہا انہوں نے آپ نے سنا کہ کیا وجہ بتائی انہوں نے یہی وجہ بتائی کہ جو الزام ان پر لگا تھا جی یہی وجہ بتائی کہ جو الزام ان پر لگا ہے تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہو سکتا اور آپ کا خیال ہے علماء کے خلابی تحقیقات ایسے ہونی چاہئے کسی قسم کی کو کہ کیا کرنا چاہیے بڑا مشکل سوال ہے میں خیال ہے اس طرف جانا تھوڑا سا لیکن ظاہر ہے سنی سنائی بات کو آگے کرنا اس طرح کے فتوے دینا اس طرح کی بات کرنا آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے جی بلکل غلط ہے کیونکہ وہ تو صرف الزام تھا اس پر کوئی ثبوت تو نہیں تھا اور پھر ثبوت تو کوئی نہیں تھا یہ لوگ ایسے یہ بات یقین سے نہیں کر سکتے اور ہماری جو ہمارا جو بدلہ ہے خدا ہی ان لوگ کو سزا دے رہا اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رد عمل ان کا رویہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اے کس کا سیاسی جماعتیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو سیاسی جماعتیں خیبر پختونخواہ میں ہیں یا مرکزی حکومتیں ہیں آپ تو سارے بیان دے رہے ہیں اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کا رد عمل ٹھیک ہے ٹھیک طریقے سے ہانڈل کیا اس مسئلے کو جی بلکل وہ اس مسئلے کو ہانڈل کر رہے ہیں ورک کے ساتھ ساتھ وہ اس مسئلے کو ہانڈل کر رہے ہیں یعنی وہ ہمارے ساتھ ہیلپ بھی کر رہے ہیں اور بلکل وہ میر خیال پر کہ وہ ہمیں ضرور انصاف دیں گے مشال خان کو ضرور انصاف دیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ دیکھیں اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے پوری ریاست اس اشیو پر ایک پیچ پر ہے تمام سیاسی جماعتوں کے جو بیانات اکلیسٹ آ رہے ہیں میں تو علماء کرام کے بڑے اس طرح کے بیانات وہ اس طرح ابھی ہمارے ساتھ مفتی نعیم صاحب بھی موجود ہیں انہوں نے کہا شہید ہے غلط ہوا جو ہوا بغیرہ وغیرہ اب تو یہ ایک پوزیشن ایسی ہے جو میں خانہ سب نے ایک بڑی یونی فارم قسم کی پوزیشن لے لیا ہے اس مسئلے پر سو اس بات کی تو کم از کم کہا جا سکتا ہے اس پٹیکلر کیس میں کہ سب مشال کی بے گناہی کے ساتھ کھڑے ہیں جی سو آپ آپ کو کل میں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب شاید میں کی پڑھ رہا تھا آپ کے گھار آ رہے ہیں کل یا کیا کہیں گے ان کو جب وہ آئیں گے جی جب عمران صاحب آئیں گے تو ہم اسے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں انصاف دلا دیا جائے جبکہ عمران صاحب کو ہم یہ ضرور بولیں گے کہ مشال خان جبکہ انہیں بھی یہ پتا بھی ہے کہ مشال خان ایک بے گناہ انسان تھا بلکہ ہے بھی اور رہے گا بھی کیونکہ وہ شہید انسان ہے اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے تو وہ ہمیں ضرور انصاف دیں گے اور ہم یہی مطالبہ ان سے کریں گے آخر میں جو آپ کے قریب کے لوگ تھے جو آپ کے محلے میں یا مشال کے دوست وغیرہ وغیرہ آپ کو یہ لگا کسی جگہ پہ کہ ہم معاشرے کے طور پہ تھوڑے سے سخت اور بحث ہو گئے ہیں کہیں جا کے جی آپ ذریعہ دوبارہ بولیں کہ معاشرہ یہ جو سوسائٹی ہے ہماری آپ کو لگا کہیں سخت ہو گئی ہے بہت بحث بھی ہو گئی ہے شاید بلکل بحث تو ہو گئی ہے کہ مشال خان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو بحث تو خود ہو گئی کیونکہ انسان کسی جانور کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کر سکتا اس طرح کہ ایک انسان کے ساتھ کیا گیا اور نہ یہ لوگ مسلمان تھے جنہوں نے ہمارے بائی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے لاش کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے اور اس کی بے حرمتی کی جائے یا اس کے ساتھ اس طرح غلق اس کی بے ذتی کی جائے تو اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا بلکل یہ لوگ بحث تھے بحث تھے سارے بہت شکریہ جس جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں الفاظ میرا خیال ہے ہمیں سے کسی کے پاس نہیں ہوں گے اور یہ پہلا نہیں یہ کچھ واقعات میں جیسے سیالکورٹ کا بھی ذکر کیا کیا معاشرہ ایسے ہو گیا ہے شہریہ رفریدی صاحب کیا ہماری سوسائیٹی اتنی گر گئی ہے فیزیکلی ٹورچر کرتے ہیں لوگوں کو مرنے کے بعد لاشوں کو ڈیسیکریٹ کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں is this what we've come down to کیا یہ ہم ہیں بنا دیئے گئے ہیں یا تھے یہ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کاشف فتنے کی ڈیفینیشن پوچھے گئی کہ فتنہ کیا چیز ہے ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق اس کی ڈیفینیشن دی تو فتنہ اس کو کہتے ہیں جب جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جائے آج اس کی کلاسک ایگزامپل ایک ماں ایک بہن ایک باپ اور شاید پاکستان کے تمام والدین اور across the board سب اس وقت استراب اور کنفیوشن کا شکار افسوس تو ہے ہی ہے نا ایک افسوس تو ہے ہی اس سے جڑا یہ دیکھیں کاشف اللہ کے محبوب کی 23 سال نبوت کی زندگی کلاسک ایگزامپل ہے انسانیت کیلئے اور ہم اپنے آپ کو گھر مسلمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مقروض رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کا اوورال طور طریقہ غیر مذہب کے لوگوں سے اتنا ایگزامپلری تھا کہ اس کی مثال ہی ملتی رات کے ڈائی بجے ابو جہل کا دروازہ کٹ کٹایا جاتا ہے تفانی رات کے دور ایبسلوٹلی جس کے بعد ابجیکٹف کیا ہے میں معافی چاہتا ہوں میں ایک ایڈ کر دوں اس کی بیوی نے کہا اگر اس تفان میں کوئی مانگنے والا آیا اس کو انکار مت کرنا کہ کوئی عام آدمی اس تائم نہیں آسکتا دروازہ کھولا تو نبی پاک تھے انہیں کہا اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ابھی بھی اگر کیسے کلمہ پڑ سکتا تو کلمہ پڑ لو یہ پورا واقعہ ہے دیکھیں یہ کیا ثابت کرتی ہیں یہ تمام تئیس سال نبوت کی زندگی کے بعد تمام واقعات اور قرآن بھرا ہوا ہے مختلف قوموں کے واقعات سے آپ ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ شریعت کی روح کے مطابق نہیں کر سکتے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے پھر دو گواہان چاہیے آپ کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں عالم نہیں ہوں میں ایک عام انسان ہوں پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کس کنڈیشن میں کس فریم آف مائن میں ہے وہ شخص کیا وہ زیری مریض ہے چاہے وہ بیمار ہے اس کا ماضی کیا کہتا ہے آپ کو دیکھیں یہ بچہ پڑھ کے آیا تھا رشیہ سے انجنیرنگ کی تھی یہاں پہ یہ ماس کمیونکیشن اس بچے کی دو چیزیں بڑی کھل کے سامنے آئی ایک یہ بڑا وائی ووکل تھا وائی چانسلر کے خلاف مختلف چیزوں کے خلاف ہی کھل کے بولتا تھا نمبر ٹو یہ اپنے گروپ میں لوگوں سے انٹریکشن چاہے وہ سوشل میڈیا یا ہر لیول پر بڑا اوپن لی شیئر کرتا تھا اب اگر کوئی چیز ہے تو ریاست اور ریاست کے تمام وہ ادارے کہاں گئے اور پھر ایک اور چیز آپ کی حکومت ہے نا نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے جنہوں نے یہ ماب جسٹس جو ہے یہ جو چڑ دوڑا اور پھر اوپر سے پھینگنے کے بعد جو کیا گیا میں صرف یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت غلط ڈیریکشن پر چل پڑے ہیں پستی کی ایک اور انتہا ہے یہ اور ایکسٹریم لیول کی اور ایک چیز کاشف اس کی وجہ کیا ہے جب آپ کے ادارے جزا اور سزاف اور پھر وہ لوگ جو رسپونسبل ہیں جو انصاف نہیں دیتے آپ مجھے بتائیں کہ آج عام پاکستانی عدالت جانا چاہے وکیلوں کی فیز دے سکتا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ بیلو پاورٹی لگ لیکن اس میں یہ کہنا کہ جس طریقے سے وہ کیا گیا وہ تو جسٹیفائی پھر بھی نہیں ہے نا اگر ادارے انصاف اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی ڈیڈ بوڈی کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بڑے لکھے بچوں نے جو یہ کیا یہ ہمارے لیے بڑی حیرانگی اور پریشانی کا آدم بہت رہے اپسلوٹلی رائٹ کہ پڑے لکھے لوگ یونیورسٹی کے طالب کسی کی جان لینے کا اختیار انسان کے پاس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف صاحب جہاں تک مسئلہ کسی کی جان لینے کا ہے میرے خیال میں اس میں کسی بھی طبقہ زندگی کے کسی بھی فرد کو کوئی انکار نہیں ہے کہ کسی بھی طور پر کسی پر جان لینا یا باقی جو حدود اور سزائیں نافذ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام معاملات میں نمٹے ہیں موجودہ آلات میں جو آپ نے مشاہل خان کے قتل کہی ہے آج ایک پروگرام کی ہے اب ایک بات بڑے دکھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یا لاشوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں دو ہزار پندرہ سولہ مارچ لاور میں یو انہ آباد میں دماغ کا ہوا یہ اگر آپ کا کیمرہ فوٹیج دکھا سکے تو وہاں ایک ایسی اس سے زیادہ دردناک کیفیت ہوئی تھی کہ ایک حافظ قرآن وہ کام سے واپس آ رہا تھا چار پانچ لوگوں کا واحد کفیل ہے اور جو لوگ دماغے سے متاثر تھے وہ ایک غم و غصے کی کیفیت میں تھے تو اس وقت انہوں نے اس شخص کو قتل کیا قتل کر کے لاش کو جلایا اور یہ اگر آپ میرے بات میں اس کی طرف آنے لگوں اگر اسی وقت اس کیس کو صحیح آنیاتوں سے لے لیا جاتا ریاست اپنی رٹ دکھاتی کہ یہ کس کے اختیار ہے کہ قتل کرے جلائے اس کی لاش کو لٹکائے یہاں تو صرف بحرمتی ہوئی ہے سر آپ کو سارے کیسز میں ایک ہی کیس نظر آیا نہیں میں ارز کر رہا ہوں میں آپ کو پچھلے پچھلے سالوں میں پیسے بڑے سینکڑو کیس دکھا سکتا ہوں ہاں ایسے آ رہے ہیں اب میں جو کاشف صاحب آ رہا ہوں کہ یہ آخر میں آ کے بعد ریاست کی طرف آتی ہے کہ ریاست نے ہار جگہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کیے اور پل خصوص جیسے آپ نے ایک لفظ اٹھایا کہ لیبرلز لوگ ہیں یونیورسٹی کے لوگ ہیں لیبرل میں نے کوئی لفظ نہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اب پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں کسی مدرسے کے مولوی کے بڑھکائے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں اب وہاں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے میرے خیال میں ہمیں جب تک مکمل انویسٹیگیشن سامنے نہیں آ جاتی ہمیں اس معاملے میں مزید اس قوم کو ان کو آتنے نہ لے لیکن مباشر صاحب میں مباشر میں ہوں مباشر لکمان کو اللہ زندگی دے دوسرے چینل میں بیٹھا ہوا ہے کاشف صاحب کاشف بھائی بازلا یہ آپ کا لیکن بڑا فترناک ہے میرے اس جملے کو میں بھی چاہتا ہوں سر یہ لیکن کے ساتھ جو آپ کالیفائر لگائیں گے لیکن غلط ہے لیکن جب غلط ہے تو غلط ہے میں میری بات ہی نہیں سنی کیا پتہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس قتل کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو میڈیا کے اوپر اور جو ممبتی ماسکہ کچھ طبقہ قانون تحفظ نام اسے رسالت کے خلاف بول رہا ہے اس کی کہاں ہم اجازت دے سکتے ہیں میں اب یہاں اگر چاہیں تو میں ان پروگرامز کا عوالہ دے سکتا ہوں اور اس وقت یہ میرے پاس چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مسٹر کاشف اباسی درہ غور کیجئے ہمارے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں یہ کیا ہے آپ ایک ایک ایکسپشن کو آپ کا رول بنا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کیوں بھڑکاتے ہیں کاشف اباسی ساں میں کہہ رہا ہوں کہ تمام لائنات میں سب سے رہنا مقدس رسول اللہ کی ناموس ہے سر مجھے ایک بات بتایا آپ اسی کیس کو رول مانے پرائیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی سلام غلط ہے یہ ایک نیا ڈراما لگنے والا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ہماری پاکستان کے خلاف جو ایجنسیاں ہیں یہ جو طاقتیں ہیں وہ اس وقت قوم کو لڑانا چاہتی ہیں اور ہمارے بعض میڈیا کے اینکرز غیر ذمہ دار وہ اس آپ کو مزید بڑکا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کوئی اس کو نفر دیکھیں میں باپی چینلوں کے نام لیتے ہیں مجھے تو چینل کے نام سے اعتراض نہیں لیکن آپ کا جب آپ مجھے ایک بریک لینے دیں ہاں بغیر کچھوں کے کسی شخص کے قتل سر آپ کا پورا بیانیاں آپ دیکھیں کہ آپ نے اس چیز کو بجائے اس کے کہ آئیسولیشن میں ایک چیز کو دیکھیں میں مفتی نعیم صاحب سے جواب لے لوں میں کہا جا تھوڑا ٹائنہ بریک میں ہم بجائے اس کے کہ مفتی نعیم صاحب آئیسولیشن میں ایک چیز کو دیکھ کر کہیں یہ غلط ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ کو اور چیز میں بتاتا ہوں وہ بھی غلط ہے غلط ہے جی کہ آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ گالی رکالنا غلط ہے ہر چیز پہ لینا چاہیے ہر چیز پہ لینا چاہیے ریاست کمزور ہے لیکن آپ کا سیلیکشن آف انسیڈنٹ غلط ہے اس حافظ نعیم کے ایک قاتل کہاں ہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے تو اس پہ پروگرام ایڈیا نے کیوں نہیں کیا انہوں طرف سامنے رکھنا چاہیے میں ایک بار پھر کہتا ہوں کسی بھی بیگونا کو انسان قتل کی اجازت نہیں دیتا مفتی نعیم صاحب اگر اجازت دیتا مفتی نعیم صاحب ہم کیا علماء کے طور پر میاں صاحب جب گئے تھے جامعہ نعیمیہ انہوں نے شاید جو پرائمیریسٹوں پاکستان انہوں نے کہا جی ایک بیانی جو علماء کی جانب سے آنا چاہیے اگر کہیں تو میں سنوا بھی دیتا ہوں آپ کو وہ بیانیاں کدھر ہے سر وہ کہاں ہے وہ علماء کا کردار کیونکہ قرآنی صاحب کو سن کے with all due respect ایسا لگتا کہ ہم شاید زیادہ تحار اس چیز پر کہ ہم ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیں کسی چیز کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم ایک مسلمان ریاست ہیں ہم ناموسے رسالت پر ایکسٹریم پوزیشن لیں کاشف نیا اس اب آج یونیورسٹی کے واقعے نے بتا دیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ایک یونیورسٹی ہائر لوگ بھی توہینے رسالت کا ازام بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کس نے کہا کرتے ہیں تو پھر اگر آپ کے vloggers کے خلاف گورنمنٹ نے کوئی کیکشن لیا ہوتا جن کو رات و رات آپ نے بگایا ہے اس پر آپ نے کوئی پروگرام نہیں کیا کاشف صاحب ہمیں افسوس ہے نبی پاک کے خلاف vloggers نے انتہا درجے کی جسارت کی ہمارا میڈیا مجرمانہ خاموشی پہ رہا ایک جالیے گئے تو آپ کو پتہ لگا کہ وہاں پہ کچھ ہوا ہے وہ اٹھائے گئے تو آپ کو پتہ لگا کچھ ہوا ہے آپ کو ریلیاں نکالتے رہے آپ کے کسی نے پیپر تک نہیں دیا اسی اسلام آباد میں میں نے دس ہزار سے زیادہ بندے کا ٹھیک کی ہیں ابھی دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں یہ ہمارے اس کا مطبع ہے ہم اسے رسالت کے حوالے سے کاشف صاحب ہم لوگ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ہم مجرمانہ خاموشی کے مرتقب مفتی نعیم صاحب ہم کیا بیعث میں کیا اس چیز میں اب یہ بیعث ہی کسی اور طرف چلی گئی محفظر واپس صاحب کو اس واقعے کے اور واقعے کے بعد جو حالات ہوئے اس کو کنٹرول کیسے کریں یہ جو ایک سیڈن ریاکشن ہے جس میں قتل بھی جائز ہے اور اس کی بہت کچھ جائز کر دیا سوشلی کیونکہ جو سیال کورٹ کا واقعہ اس کا تو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن وہاں بھی یہ ہوا یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں اتنے فرینڈلی ہو گئے لوگ کے آسانی سے اس طرف جا سکتا ہے شروع کروں میں جی جی مفتی نعیم صاحب آپ نے کافی مجھے صبر دلایا اور صبر کی تلقین کی ہے اور میں سب کی باتیں بڑے صبر سے سنتا رہا مختصر بات میں کرنا جانتا ہوں طویل بات کرنے کی ضرط نہیں ہے بنیادی بات یہ ہے کہ مشال خان کا جو قتل ہوا ہے یہ جو مارا گیا ہے یہ صرف ارزام کی بنیاد پر ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی نہ شریعی نہ قانونی طور پر یہ اجازت ہے کہ ایک آدمی کو صرف ارزام کی بنیاد پر جو ہے مارا جائے نمبر ایک نمبر دو اگر ارزام ثابت بھی ہو جائے تو یہ سزا دینا جزا دینا یہ ریاست کا کام ہے ہر آدمی اگر سزا اور جزا دینے لگے تو ملک میں لاکامیت پھیرے گی تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام پورے دین کا احترام ہے اگر آپ کی توہین ہوئی تو پورا دین غیر محفوظ ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر دو بھائیوں کا جگڑا ہوتا ہے یا خاندانی تنازع ہوتا ہے اس میں وہ جا کر ریپورٹ لکھواتے ہیں کہ اس نے حضور کی رسالت کی توہین کی ہے تو بات یہ ہے یہ تو ریاست کا کام ہے کہ یہ تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ بات صحیح بھی یہ نہیں قرآن پاک میں آتا ہے یا ایوہ اللہین آمنو ان جاہاکم فاسقم منمہ ان فتبینو اگر کوئی آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خبر لے کر آنے کے بعد تم اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ ایسا تو نہیں وہ جھوڑ بول رہا ہے اس لیے ریاست کے بغیر اگر یہ اسکول یونیورسٹی کی لوگوں نے مارا ہے یہ ظالم ہے انہوں نے ظلم کیا ہے اور جب تک کہ پوری تحقیق نہیں ہوتی ان کو مارنا نہیں چاہیے تھا اور میں یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ وہ مشال مظلوم تھا اس کو مارا گیا بغیر تحقیق کے مارا گیا اور اگر سال کے طور پر عدالت ثابت کر دی تھی کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن ایک بات یہاں میں ایک بات دوسری بات دیکھ کر سکوں کہ ہماری ریاست سزا دیتی بھی نہیں ہے میں کئی کیس ایسے ہیں جو پینٹنگ میں پڑے ہوئے دس دس سال سے بھائی اگر وہ مجرم ہے تو سزا دو اگر مجرم نہیں ہے تو اس کو بری کر دو صرف ایف آئی آر کاٹ کے جیل کے اندر رکھ دینا ہمارا عدلیہ کا نظام انتہائی خراب ہے عدلیہ کے نظام جو ہے وہ جلد اور سستہ انصاف کا نہیں ہے میں نے کو دو دن پہلے ایک ہائی کورٹ کے جلد نے میرے کوئی ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی اگر ہمارے کورٹ پہ لاؤ گے تو بیس سال کیس چلے گا آپ مفتی نعیم صاحب کے پاس لے جاؤں وہ آپ کا پیسلہ شریع اعتبار سے کر لیں گے یعنی کورٹ کا جگہ یہ مطلب آ رہا ہے کہ بیس سال سے پہلے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اس لیے میں تو بار بار کہتا ہوں کسی مسئلے کو حل کرنا ان کے بس میں نہیں ہے جب نہیں ہوتا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی میرے بھائی قتل ہو گیا میرا فراہ قتل ہو گیا دس سال سے کیس لڑنا ہوں غصہ آتا ہے پھر وہ تو ہمارے یہاں تحمل ختم ہونے کی تحمل ختم ہوئے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پھر اس مسئلے کے اندر اسکول کی انتظامیہ موجود ہے اور وہاں پولیس موجود ہے وہاں اسازہ موجود ہے حکومت جو یہ کہتی ہے کہ مدارس کے اندر دہشتگردی ہوتی ہے 65 آدمی مارے گئے یونیورسٹیوں کے اندر جن کو آپ کہتے ہیں عالی تعلیمی آفتہ لوگ ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ دونوں آنکھوں سے دیکھیں اگر مدارس کے بارے میں کہتے ہیں تو یونیورسٹیوں کے جو اسازہ ہیں ان کی تحقیق کی گئی ہے کہ وہ اسازہ طلبہ کو جو ہیں وہ آیا انتہا پسندی سکھاتے ہیں نہیں میرے پاس یونیورسٹیوں کے طلبہ سن لیکن یہ کیا وجہ ہو گئی سوال تو یہی ہے بنیادی کہ کیا وجہ ہو گئی کہ اتنی آرام سے لوگ قتل کرنے پر مارنے پر اکراتے ہیں وجہ اس کی ویاہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں زیادہ ہم نے تو ہر جگہ بیانیاں مار رہی ہے پھرکا دو ٹھوک دو مار دو پجاب یونیورسٹی کے اندر پجاب یونیورسٹی میں آپ کو نہیں پتا بلکل پتا ہے کہ لڑکوں کو مار رہا ہے بلکل پتا ہے تو یہ سالے باقیات جو ہو رہے ہیں صرف مدانش پر دھشتر آپ بتائیں کس مدرسے میں کسی طالبیم نے کسی کو قتل کیا ہو کس مدرسے میں کسی طالبیم نے کسی کو پرگولی چلائی ہو یہ سالی مسور جو ہے میں آپ کو ایسی بہت سی مسئلیں دے سکتا ہوں جس میں مدرسے کے پڑھے اپنے کے کام پھانا ہے کہ پتل کیا ہے آپ آپ پڑھے ہو جاتا ہے چلیں مجھے بریک کے بعد اس کے پر راپس آتا مجھے اس کا جواب دیجئے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد راپس آتا موسیقی فرق ہو پہلا میرے فتوہ لگ جائے گا مجھے شروع کرنا پڑے گا میرا نام کاشی بھباسی میں الحمدللہ مسلمان سنی دیوبندی میرے خاندان یہ میں ختم نبوت پر مکمل یقین رکھنے والا اب میں اپنے کردینشلز اسٹیبلش کرنے کے بعد حضور آپ سے تھوڑی سی بیعث کرنے کی کیا مجھے اجازت ہے یا نہیں اور وہ بھی اگر ٹی بی پہ ہو گئی یہاں پہ کہیں نہ کہیں یہی میرے فتوہ لگا دیں یہ کیوں اتنی سپیس ختم ہو گئی ہے میرا مذہب تو کہتا ہے اپنے مذہب کو ایکسپلور کرو جتنا کرو گے اتنا تم اس کو مزید سمجھو گے ہم نے دروازے بند کرنے شروع کر دیم جتنا دین اسلام خوبصورت اور جتنی خوبصورتی سے دین اسلام نے انسانوں کو معاملات کا بتایا اور شریعت کا بتایا اس کو ہماری اہلیوں نے کوتائیوں نے اپنے آپ کو دین کے ٹکے دار سمجھ کے میں فلسفہ ہے میں علامہ اقبال میں پرفیکٹ ہوں میری سوچ صحیح ہے باقی سارے فارغ ہیں کاشف یہ کیوں چیز ڈیویلپ ہوئی میں ایک چیز پہ اللہ کے محبوب ایک مسئلہ دوسرے مسئلہ کو مسلمان نہیں سمجھتا میں بہتا ہوں جب آپ قرآن اور شریعت سے اور اللہ کے محبوب دونوں جانوں کے سردار خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ واقف نہ ہو اور آپ سنی سنائی باتوں پہ حدیث شریف ہے جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے اس کو اختیار مت کرو حدیث شریف ہے مستندیس کہ بغیر تحقیقے بات کو آگے بڑھانا جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے آپ انسان کی زندگی کی بات کر رہے ہیں اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک انسان ایک انسان اس کا قتل کرنا تمام انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے مقصد کیا ہے کاشف آج ہمارے ملک میں ایک چیز اور میں ایک جگہ پہ اگری کروں گا جب خاتم النبین کی بات آئے رحمت اللہ علمین سب کچھ قربانوں پر کاشف آج ہم اس لیول پر کیوں پہنچیں کہ جی خدا نہ خاصتہ کسی نے گستاخی کی ہم نے ایکزامپل سیٹ کرنے ہیں تو آپ کا آئین پاکستان قرآن اور سنت کے تابعے ہیں اور قرآن اور سنت کی جب تابع ہوا تو وہ ہستی جن پر اللہ اور اللہ کے فرشتے عرش مولا پر درود بیشتے ہوں سوال یہ ہے کہ ہماری مورل ڈرگیٹریشن ہے آج ہمارا جوڈیشنل سسٹم ہمارا کرمینل جسٹس سسٹم آپ عام انسان کو انصاف نہیں دے سکتے اور پھر جب کلاسک ٹیسٹ کیس آئے گا جب ایک چیز اللہ کے محبوب سے جڑی ہوئی پوری دنیا آپ کو دیکھیں گی بلاغرز مزاد بنا دیا ہوا ہے ایک ایسی ریاست جو آپ کے پاس نیوکلئر میوچولر شورٹ ڈسٹرکشن ایبیلیٹی ہے آپ کے پاس سٹیٹ آف ڈی آٹ فیسیلیٹیز ہیں آپ جب کمپرمائزز شروع کرو گے تو پھر مشال جیسی کلاسک اگزامپل آپ کو ملیں گی سر آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن دوسرا پھر وہ لوگ بھی تو تھے جو فلمیں بنا رہے تھے اس واقعے کی مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام ہے نا میرے ساتھ پروفیسر میرے ساتھ فیاض علی شاہ صاحب ہیں کنٹرولر ایگزامنیشن وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں یہ الزام لگائے گئے تھے اس کا حصہ بھی تھے السلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب ایک سوال سوال تو ایسے بہت سے ہیں میں باست کیونکہ بکت ہے میں چھوٹے رکھوں گا اپنے سوالات کو کہ ایک تو اس یہ جو ہوا برکزی ملزم نے میں نے کسی جگہ سنا ہے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے کہنے پہ ہم نے پہم نے یہ الزام لگایا مشاہ الخان میں پوری پوری رسپانسیبیلی پیچھے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انتظامی بتا دے نا کہ کس پہ اس طرح کا آئے جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو یہ ایک سڑن مطلب کے واقعہ ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں قطعی معلومات نہیں کی اگر ہوتی تو یقین جائے سر یہ نوٹیفیکیشن تو آپ کا نام لکھا ہے تیرا تاریخ کے آپ کہتے ہیں میرے پاس معلومات نہیں ہیں نوٹیفیکیشن کی میں آپ کو اضافت کروں اس میں ہیومن ایررز ہیں اور اس کی ہم نے مطلب کے او کی ہے کہ ہم جو ہے اس میں غلطیاں ہیں اور یہ غلطیاں جو ہے نا یہ سر مجھے ایک بات بتائیں آپ ہیومن ایرر کی بنیاد پر اتنا بڑا الزام ایک شخص پہ لگا رہے ایک سٹوڈنٹ پہ آپ نے اس کو ارسٹی کیٹ کر دیا یونیورسٹی سے نہ آپ ایزام لگاتے ہیں نہ آئندہ ہمارا کوئی ایسا ایسی بات ہے جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ ہم ایزام لگا سر یہ ایزام نوٹیفکیشن ہے آپ کا آپ نے اس کو یونیورسٹی سے مینشنڈ سٹوڈنٹ ارسٹی کیٹڈ فرم یونیورسٹی میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ ہم نے میٹین کی اور اس میں یہ کہا جس ٹو اپیس دا دا ایجوٹیٹیٹی موک کہ ہم ایکشن لیں گے آپ کانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں آپ کے اس کام کی وجہ سے بچے قتل ہوئے ہیں جب یونیورسٹی انتظامیہ الزام لگا رہی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے نہیں نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں میں پوری رسپانسیبیلیٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ نوٹیفکیشن میں غلط ہی ہو گئی اور آپ ناموسے رسالت جیسے مسئلہ پہ بچانے کے لیے کہ ہم نے یہ الزام لگا دیا آپ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا یہ آپ کی حالت ہے آپ آپ سے کھیل رہے ہیں پورے پاکستان میں آپ نے ایک نیا عذاب پال شروع کر دی ہے آپ اتنی سیریس سیوروں پہ آپ یہ ایشو کیسے کر سکتے ہیں پوری رسپانسیبیلیٹی کیا رسپانسیبیلیٹی ہے مطلب ہے کہ یہ بات غلط ہے ہم نے اس معاف سے کہا کہ ہم معاف سے پہلے تو یہ چیزہ ہی ہے نہیں معاف سے پہلے یہ نہیں ہے میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں یہ دو بجے کے بعد کا ہوا کیا ہے جب ہمیں پتہ چلا کہ ایک بچے کو قتل کیا گیا ہے مجھے وہ آج بین نے خود بتایا کہ دو بجے کے نوٹیفکیشن قتل کے بات جاری کیا آپ نے نوٹیفکیشن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نوٹیفکیشن میں غلط ہو گئی ہیں آئیٹی صاحب میں غلط ہو گئی ہیں اور ہم نے اس سے ایکسپلینیشن رہی ہے کہ تم نے غلط کیوں کی صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ کی آخری بات میں سن نہیں پایا بس یہ اتنا جاننا چاہ رہا ہوں صاحب یہ نوٹیفکیشن اس کے مرنے کے بعد نے دیا آپ نے یا پہلے دیا تھا بات یہ ہے کہ دو بجے مجھے میٹنگ میں اطلاق گئی کہ اس بچے کو ان ماب نے ان ایجٹیٹیڈ لوگوں نے قتل کیا ہے پھر تو ڈبل زیتی ہے مارنے کے بعد پھر رسٹکیٹ کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں 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 مطلب ہے کہ ہم میٹنگ کے دوان بھی پتا چلا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے اور یہ غلطی سے یہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ایک سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں غلطی سے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا کیا بات کر رہے ہیں آپ ساتھ آپ یہ سوچیں یہ یونیورسٹیاں ایسے کام کریں گے غلطی سے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اور آپ کو بتا ہے اس نوٹیفکیشن کی وجہ سے جانے چلی گئے ہیں نوٹیفکیشن کی وجہ سے نہیں ہے یہ غلطی کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان غلطی نہیں تھی اور ہم نے بہت پوشش کی نیس میں خودزخمی بھی ہو گیا ایک بچے کو ہم نے بچا بھی لیا اور پولیس کی کسٹڈی میں ہو گئے ہیں آپ کو پتا یہ الزام کتنا سیریس الزام لگایا آپ نے ایک بچے پر نہیں بالکل ہم نے نہیں لگایا ہیں یہ ان لوگوں نے ان بلوائیوں نے لگایا تھا سر یہ آپ کا نوٹیفکیشن ہے یا بلوائیوں کا نوٹیفکیشن ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نوٹیفکیشن ریجسٹرار کے آسس سے شایع ہوئی تھے ایشو ہوئی ہے اور اس میں اسسنس ریجسٹرار نے غلطی کی ہے اور اس پر اسے ایکسپینیشن نہیں ہے اگر غلطی کیا ہے تو ویریفائی کرنا کس کا کام تھا یہ ریجسٹرار آسس کا کام تھا کس کا کام تھا اور اس نے ویریفائی کیا ہے میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے یہ تو سامس لگے یہ تو ہماری ریاست کے خلاف ساتھ اشو آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس مین ایکیوز کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے انتظامیہ کے کینے پر یہ کام ہوا ہے تو وہ تو ثابت ہو رہے ہیں آپ یہ بات ہے کہ آپ نے الزام لگایا اس پر اس کے جواب میں بلوائی 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 اور لڑکے قتل ہوئے ارض ہے نا یہ الزام ہے اور اگر الزام ثابت ہو جائے تو پھر جو چور کی سزا ہو انتظامیہ کی سزا آپ مجھے آخر میں ایک بات بتائیں پروفیسر صاحب میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ الزام پہلے لگا ہے یا لڑکا پہلے مرا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو جلوز میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں میں دفکر سے نکلا میں نے ایک جلوز کو دیکھا میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی لڑکے میں سر الزبستاخی کی ہے میں ان کے پیچھے گیا اور یقین جانئے ہیں انہوں نے دروازے توڑ دیئے اور سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہم میٹنگ کر رہے تھے تو خبر آئی کہ لڑکا مر گیا ہے اب کہہ رہے ہیں آپ جلوز کے ساتھ گئے ہیں تو آپ میری بات تو سنیں میں آپ کر رہا ہوں کہ ایک میٹنگ سے میں نکلا یہ وہی میٹنگ نہیں ہے ایک دوسرا میٹنگ تھا اسے میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ موت جا رہی ہے میں نے پوچھے یہ کیا ہے تو میں سر میرے سوال کا جواب دیتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن پہلے آیایا یا جہان پہلے گئی ہے سر نوٹیفیکیشن جو ہے یہ بعد میں آئی ہے اللہ کیا ہے نوٹیفیکیشن بعد میں آئی ہے اور اس میں غلطی ہوئی ہے اور غلطی کام نے نصرِ تربید دشار کیا ہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہے کس قسم کی غلطی ہے یہ اور آپ نے فون بھی کھاٹ گیا ہے کاشیف عباسی صاحب آپ مجھے بتائیں آپ اس طرح کے معاملات یہ حالت ہے اور آپ ایٹ کر رہے ہیں کہ یہ یہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا ان کو لٹکا ہے سب سے انویسٹیکیشن انتظامیہ سے بھی ہوگی چاہتے ہیں یہ مجرم ہے یہ قاتل ہے جب ان کو بتایا گیا کہ یہ لڑکا کچھ آخر اصول ہے مجھے بتائیں کہ یہاں پر کیا معاملات ہوں گے آپ یہ اسٹیبلش کرنا انویسٹیکیشن کا کام ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن پہلے آیا ہے یا لڑکے کی جان پہلے گئی ہے سر کیونکہ اگر لڑکے کی جان اس کے بعد گئی ہے تو اصل جن میں پھر یونیورسٹی انتظامیہ ہے جس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آبے ساتھ بریک کے بعد ناظرین کیونکہ چھوٹا سیگمنٹ ہے مہمانوں سے گفتگو شاید نہ کر پاؤں فیاض علی شاہ صاحب جو پروفیسر صاحب ہیں ان سے گفتگو کرنے کے بعد تو مزید کنفیوشن میں اضافہ ہو گیا کہ اصل میں انتظامیہ کر کیا رہی تھی کیونکہ ان کی بیان میں مختلف جگہ پہ انہوں نے مختلف پوزیشنز لی ہیں کہ جب ہم میٹنگ کر رہے تھے تو قتل کی خبر آئی ہم میٹنگ کر چکے تھے تو موب اس طرف جا رہا تھا میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا سو اب مجھے یہ لگتا کہ اس کو بھی ایویڈنس کے طور پر استعمال کرنا پڑے گا یہ انویسٹیکیشن شروع اس انتظامیہ سے ہونی چاہیے کہ واقعہ اصل میں ہوا کیا ان کا کیا کردار ہے اور اگر یہ نوٹیفیکیشن پہلے آیا ہے اگر اس نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر یہ واقعہ ہوا ہے تو سارے واقعے کی ذمہ دار یہ انتظامیہ ہے اور اس انتظامیہ کو ذمہ دارہ ٹھہرانا چاہیے لیکن دوسرا ایک اور بھی اپنے علماء حضرات سے کہ تھوڑا سا تحمل اور صبر ہمیں بھی بتانے کی ضرورت ہمیں بھی اپنے لوگوں کو جو مارے مذہب کے آپ کے پیچھے چلنے والے بہت لوگ ہیں مفتی نعیم صاحب کے پیچھے چلنے والے